دوستو اس سمیں دبائی میں آئی پیل دوزار چوبیس کا منی اوکسن جاری ہے جہاں دسوں ٹیموں کی بیچ کلاریوں کو خریدنے کو لے کر ہور جاری ہے کئی کلاری بک بھی چکے ہیں سندہ آئیر سے ادراباد نے پیٹ کمنس کو بیس کرو روپے سے جازہ میں خرید کر سبی کو ایران کر دیا ہے بھائی پنجاب کنگز نے بھی دو بڑے کلاری اونچی قیمت میں خرید کر اپنی ٹیم میں سامل کر لیے ہیں کون کون سے ہیں وہ دو کلاری اس بیڈیو میں ہم آپ کو اتانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ہیں پنجاب کنگز کے بڑے پین تو اس بیڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جروع کریں چلی دوستو آپ بیڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پہلے کلاری کی جنہیں پنجاب نے خرید آیا ہے وہ ہیں ارسل پٹیل دو کروڑ کے بیس پرائیج والے بھارتی تیج گیندباز ارسل پٹیل کو پنجاب نے خرید لیا ہے ارسل پٹیل کو خریدنے کے لیے پنجاب اور گجرات میں شروعہ سے ہی جنگ دیکھنے کو ملی گجرات نے دس کروڑ روپے تک ارسل کو خریدنے کے لیے بلی لگائی لیکن پنجاب اس کلاری کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی گجرات کے بعد لکنو بھی ہمیدان میں کوند گئی اور وہ اس کلاری کو ساڑھے گیارہ کروڑ روپے دینے کو تیار ہو گئی تھی لیکن پنجاب نے سوچ لیا تاکہ اس گیندباز کو کسی بھی قیمت پر خریدنا ہے اور آخر کار اس نے گیارہ کروڑ پچھتر لاکھ روپے میں ارسل پٹیل کو خرید لیا اور اب بے آئی پیل دو ارسل چوبیس میں پنجاب کی جرسی میں کھیلتے دکائی دیں گے اس کے بعد دوسرے کلاری جنہیں پنجاب نے خریدا ہے وہ ہیں کرس بوکس دو کروڑ کی بیس پرائیز والے انگلینڈ کے اول لاؤنڈر کرس بوکس کو بھی پنجاب نے خرید لیا ہے آئی پیل دو ارسل چوبیس پنجاب کی طرف سے کھیلیں گے تو دوستو یہ دو کلاری اب تک پنجاب نے خریدے ہیں ابھی پنجاب کے چھے سلوٹ اور کھالی ہیں دیکھتے ہیں ابھی اور کون کون سے کلاریوں کو پنجاب کنگز خریدے گی تب تک کلی بس اتنا ہی پنجاب کنگز اور آئی پیل سے جڑی ایسی ای اپ ڈیٹ پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب جروع کریں تھینکس پور ووچنگ